بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ کر چکا پھر کیا تم کو سمجھنا تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے اس میں جاؤ آج ہم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیہ میٹ کر دیں پھر راستہ پانے کو دوڑتے پھریں پھر کہاں سے ان کو سجائی دے گا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ان کی جگہ ہی پر مس کر دیں کہ پھر یہ لوگ نہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اس کی طبعی حالت میں اس کو اور ہم نے اس رسول کو شیر کہنا نہیں سکایا اور یہ شائری اس کے شایان شان بھی نہیں یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کے بس میں کر دیا سو ان میں سے کوئی تو ان کی سواریاں ہیں اور کسی کو وہ کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان مویشیوں کے اندر اور بھی فوائد اور مشروبات ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے آزردگی کا باعث نہ ہونی چاہیے ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ علانیہ جھگڑال ہو گیا اور ہم پر مثال چسپاں کرتا ہے اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو بنایا اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے تمہارے لئے آگ بنا دی پھر اب تم اس سے چولے سلگاتے ہو اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتی ہے سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے قسم ہے قطار در قطار صف باننے والوں کی پھر قسم ہے جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی پھر قسم ہے یاد کر کے تلاوت کرنے والوں کی کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور رب ہے مشرقوں کا ہم ہی نے ستاروں سے آسمان دنیا کو رونق دی ہے اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت بھی کی ہے لا يستمعون الى الملئ الاعلا ویقذفون من کل جانب وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں دحورا ولہم عذاب واصب بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا مگر جو شیطان کچھ خبر اچک لے تو ایک دہتا ہوا شولا اس کے پیچھے لگ لیتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری جتنی خلقت ہم نے پیدا کی ہے ہم ہی نے ان لوگوں کو لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے بلکہ آپ تو قدرت الہی پر تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسکر کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں وَإِذَا رَأَوْ آَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہسی اڑاتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہاں اور تم زلیل بھی ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ سو وہ قیامت تو بس ایک للکار ہوگی پھر سب یقائق دیکھنے لگیں گے وَقَعْنُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبقتی یہ تو وہی روز جزا ہے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کو جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر مِن دُونِ اللَّهِ فَهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ پھر ان سب کو دوزخ کا رشتہ بتلاو وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ذرا ان کو ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اب تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ وہ سب کے سب اسرو سرف گندہ ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسری کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ پیشوا کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُرْقَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا قَاغِينَ اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقُونَ سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو مزا چکھنا ہے اَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بھی گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سو وہ سب اس دن عذاب میں شریک رہیں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانا شاعر کی خاطر چھوڑ دیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بلکہ یہ تو ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور دوسرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں تم سب کو ایک دردناک عذاب چکھنا پڑے گا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اُلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر جو اللہ کے چیدہ بندے ہیں اُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ان کے لئے مقرر رزق ہے فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ میوے اور ان کی عزت ہے فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ نعمت کے باغوں میں تختوں پر عامنے سامنے بیٹھے ہوں گے صاف و شفاف مشروب کا پیالہ ان کے درمیان پھیرایا جائے گا سفید رنگ کی پینے والوں کے لئے لذیذ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَا يُنزَفُونَ نہ اس میں دوران سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكُونَ ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا يَقُونُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تُو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے موتقدین میں سے ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا سزا دیے جائیں گے قَالَ هَلْ أَنتُم مُطْلِعُونَ ارشاد ہوگا کہ کیا تم جھاک کر دیکھنا چاہتے ہو فَالطَّلَعَ فَرَآَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ سو وہ شخص جھاکے گا تو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ دیکھنے والا کہے گا کہ خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کرنے کو تھا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوض لوگوں میں ہوتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو عذاب نہ ہوگا اِنَّ هَذَا لَوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ بے شک بڑی کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بھلا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک بلا بنایا وہ ایک درخت ہے جو دوزق کی تہویں سے نکلتا ہے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے ساپ کے پھن فَإِنَّهُمْ لَآَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تو وہ لوگ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ پھر ان کو اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر آخیر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا پھر یہ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی درانے والے بھیجے تھے سو دیکھ لو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو درائیا گیا تھا ہاں مگر جو اللہ کے چیدہ بنتے تھے اور ہم کو نوح نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بڑے بھاری غم سے نجات دی اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا اور ہم نے ان پر پیچھے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا نوح پر سلام ہو سارے جہان والوں میں نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا اور نوحی کی راہ پر چلنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے جبکہ وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر آئے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم سب کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو کیا اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا چاہ خیال ہے پھر ابراہیم نے تاروں پر ایک بار نگاہ ڈالی پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں پھر وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے بطوں میں جاگوسے پھر بولے تم سب کھاتے کیوں نہیں تم سب کو کیا ہوا تم تو بولتے بھی نہیں پھر ان پر داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے پل پڑے پھر ابراہیم کی قوم کے لوگ ابراہیم کے پاس گھبرائے ہوئے دوڑے آئے ابراہیم نے کہا تم ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی ان چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتشانہ تعمیر کرو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے خلاف کار روائی کرنی چاہیے سو ہم نے انہی لوگوں کو نیچہ دکھا دیا اور ابراہیم نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما سو ہم نے ان کو حلیم تحمل والے فرزند کی بشارت دی پھر جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے وہ بولے ابباجان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے غرص جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے عوض میں دی اور اس پر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سلام ہے ابراہیم پر نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان ابراہیم کو اصحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے اور ہم نے ابراہیم پر اور اصحاق پر برکتیں نازل کی اور ان دونوں کی نسل میں سے بعض نیکی کرنے والے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی جو اپنا سریع نقصان کر رہے ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی اور ہم نے ان سب کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کو راہی راست پر قائم رکھا اور ان پر پیچھے آنے والے لوگوں میں ہم نے باقی رکھا سلام ہے موسیٰ اور حارون پر نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاس بھی رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کیا تم لوگ بعل کو پکارتے ہو اور چھوڑے بیٹھے ہو اس کو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ لوگ پکڑے جائیں گے مگر جو اللہ کی چیدہ بندے تھے اور ہم نے ان پر پیچھے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا سلام ہے علیاس پر نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور بے شک لود بھی رسولوں میں سے تھے جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو نجات دی بجز اس بڑیا کے کہ وہ رہ جانے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے باقی سب کو جڑ سے اکھار پھینکا اور تم ان کے اجڑے دیار پر سے گزرا کرتے ہو صبح کو اور رات کو پھر بھی سمجھتے نہیں ہو اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے جبکہ وہ بھاگ کر اس بھری کشتی پر پہنچے پھر وہ یونس بھی قرآن اندازی میں شریک ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمِ سو ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا وَأَرْثَنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا فَآمَنُوا فَمَتْتَعْنَاهُمْ إِلَاحِينَ پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے دیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ سو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لئے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لئے ہوں بیٹے اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاسًا وَهُمْ شَاهِدُونَ یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے اَلَا إِنَّهُمْ مِنْ اِذْكِهِمْ لَيَقُولُونَ خوب سن لو کہ لوگ اپنی من گھڑس سے یہ بات کہتے ہیں وَلَدَ اللَّهُمْ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اللہ صاحبِ اولاد ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لئے پسند کر لیں مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو فَلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اَمْ لَكُمْ سُوْطَانٌ مُبِينَ یا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے فَأْتُو بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اپنی وہ کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتے داری قرار دی ہے اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ وہ پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں مگر جو اللہ کے چیدہ بندے ہیں سو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ کسی کو اللہ کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے مگر اسی کو جو جہنم رسید ہونے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومَ اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم سف بستہ کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے